اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشن کی طرف سے انگولر 5 کی اس کریش کورس سیریز میں خوشہ مدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا انگولر 5 کی کریش کورس کی سیریز کا پندرہ حصہ ہے مطلب پارٹ 15 ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم کسٹم ڈریکٹیوز کرسکتے ہیں اور ان کو اپنے انگولر 5 کے پروجیکٹ کے اندر یوز کرسکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گائنڈلیس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کا ایکن ٹرس کرنا مت بولے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اسے اپ ٹوڈیٹ رہ سکے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو دوستو اس وقت آپ کو میری سکرین پر ویو سٹوڈیو کوڈ کے نظر آ رہا گا اور ساتھ اس کا انڈیگریٹی ٹرمینل اوپن ہوگا تو کسٹم ڈریکٹیو کریئیٹ کرنے کے لیے ہم اینجی جنریٹ ڈریکٹیو کمانڈ یوز کرتے ہیں اور ڈریکٹیو کی دو پہچان ہوتی ہیں ایک تو اس کا نام جو کے ساتھ ڈریکٹیو لکھا ہوتا ہے جو بھی میں نام رکھوں گا اس کے ساتھ ڈریکٹیو لگ جائے گا جس طریقے سے ہم نے لاسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں سروس کریئٹ کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا اس کا نام ہم نے فیچ ڈیٹا رکھا تھا تو ہم نے جب اس کا نام فیچ ڈیٹا رکھا تو ڈاٹ سروس ڈاٹ ٹی ایس اور ڈاٹ سروس ڈاٹ سپیک ڈاٹ ٹی ایس اس نے آٹومیٹکلی دو فائل کریئٹ کر دی تھی تو اسی طرح سے جب ہم جنریٹ کریں گے کسٹم ڈریکٹیو تو سیم وہی کام ہوگا دو فائل کریئٹ ہوں گی جن میں سے ایک کا نام جو بھی آپ نام رکھیں گے ڈاٹ ڈریکٹیو ڈاٹ سپیک ڈاٹ ٹی ایس ہوگا اور دوسری فائل کا نام ڈاٹ ڈریکٹیو ڈاٹ ٹی ایس ہوگا تو بیسکلی ڈریکٹیو وہی کام کرتے ہیں جو ہم کسٹم ڈریکٹیو وہی کام کرتے ہیں جو بلٹ ان ڈریکٹیو جس طرح کے اسے کام کرتے ہیں اس کی فننکشنیلٹی جو ہے اس کے آوثر نے ڈیفائن کی ہوئی ہے جس نے یہ آنگولر 5 کا سکلٹ اوپلیڈکیشن ڈزائن کیا یا جس نے آنگولر 5 گوگل والوں نے جو اس کی ڈیفیرنیشن کی ہوئی ہے جس کیسی کفیلیمینتیشن کی ہوئی ہے وہ ہی ٹی کسٹم ہوتی ہے ڈیریکٹیو پورا لکھیں گے یا آپ سمپل ڈی لکھیں گے آگے ہم میں اس کو نام دینا چاہوں گا اگر میں نام اس طریقے سے دیتا ہوں کہ ہائی ہائی کا اچھ کپیٹل لائٹر کا منسپوز ناس کا نام ہائی لائٹر رکھنا چاہ رہا ہوں تو اگر میں ہائی لائٹر اس طرح رکھوں گا تو انگولر کیا کرے گا اس کو ہائی کو ہائی ڈیش لائٹر کر دے گا مطلب ہائی بھی سمال لائٹر میں ڈیش پھر لائٹر بھی سمال لائٹر میں تو میں اس کو بائی ڈیفالل ہی اپلیکیشن نام آپ ہمیشہ آپ اس طریقے سے رکھیں گے ہائی اور پھر اس کا لائٹر کا ایل کپیٹل کر دیں گے ہائی لائٹر اور سمپل اس کو دکھنے کے بعد آپ انٹر پریس کر دیں گے تو یہ تین مطلب دو فائل کریٹ کرے گا جن میں سے ایک فائل کا نام ہے ہائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہائی ڈیش لائٹر اس نے کیونکہ میں نے آئی ایل کپیٹل کر دیا تھا تو اس نے اس کا نام اس طرح رکھا دوسری یہ چیز کہ اس نے جو ہائی لائٹر ڈیریکٹیو کریٹ کیا اس کا نام بھی اس نے اسی طریقے سے ہائی کچھ کپیٹل اور ایلائٹ کا ایل کپیٹل رکھا تو آپ چاہے تو اس طریقے سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں چاہے تو سارا لیٹر جو ہم سمال لیٹر میں رکھیں چیز مطلب ان کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے اینیوی میں اس کو ایسے ہی لکھتا ہوں تو کریئٹ یہ دو فائل کو ہائی لائٹر ڈاٹڈیاکٹیو 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 ڈاٹو ڈیس اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے آپ ڈاٹڈیاکٹیو ڈاٹڈیاکٹیو ڈائیو ڈیس کو اپ ڈیٹ کر دیا تو دیکھتے ہیں ہم نے کیا آپ ڈیٹ کیا اس نے یہاں پہ ڈیکلاریشن میں کیونکہ ہم جو بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں اور بیسکلی کمپوننٹس بھی ایک قسم کے ڈائریکٹیو ہوتے ہیں اسی طرح سروس بھی ایک قسم کی ڈائریکٹیو ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو بیسکلی ڈائریکٹیو ہے وہ بھی ایک ڈائریکٹیو ہے تو اس کو ہم صرف ڈیکلیریشن کی کے اندر از این ایرے یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو ہائیلائٹر ڈائریکٹیو کو ایڈ کر دیا یہاں پہ یہ کلاس نیم ہے اور اسی نیم سے ہم نے یہاں پہ کلاس کو ایمپورٹ کیا ہائیلائٹ ڈائریکٹیو کو فروم ہائیلائٹر ڈائریکٹیو فائل سے ڈائریکٹیو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایمپورٹ ہو گیا اب ہم ایزیلی اس کی فنکشنلٹی بنا سکتے ہیں اور جس لائک بلٹ این ڈائریکٹیو ہم منس کو مجھای جہاں پہ بھی کرنا چاہے تو یہاں پہ بھی میں رکھنا چاہے کہ جہاں پہ بھی میں آپ ہائیلائٹ ڈائریکٹیو لکھوں کیوں میں نے کہا ایک ہائیلائٹر ڈائریکٹیو میں جاتا ہوں تو یہ دیکھٹیو ہے یہ ہمیں بتا رہا کہ آپ اس ڈائریکٹیو جہاں پہ بھی چاہے وہ سکر سکتے ہیں تو یہ سکر بریکٹ اس وقت ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے کوئی ویریبل پاس کرنا ہو ڈریکٹیو کو تو تب ہم اس کو سکوئر بریکٹس کے اندر لکھتے ہیں اور جب اس کی ایکوال سین کے بعد ہم ڈبل کوٹ کے اندر جو بھی نام لکھتے ہیں تو وہ اس نام کا ویریبل فائنڈ کرتا ہے پروجیکٹ کے اندر تو یہاں پہ ہم نے ایپ ہائی لائٹر لکھا بھی اس کے اندر کوئی فنکشنلٹی نہیں ہے تو جو ڈریکٹیوز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایلیمنٹس پہ کام کرتے ہیں ایچ ٹی ایمل ٹیگز پہ کام کرتے ہیں تو ان ایلیمنٹس کو کسی طریقے سے ہم نے انگولر فائف کے اندر ریفرنس کے طور پر یوز کرنا ہے تاکہ ہم اس پہ ایمپورٹ کر سکیں جو بھی ہم نے فنکشنلٹی ایمپورٹ کرنا پڑے گی ایک اور کلاس ایلیمنٹ ریف بیسیکلی ایلیمنٹ ریفرنس سو اس ایلیمنٹ ریف کلاس کے اندر جہاں پہ بھی ہم یہ والا سلیکٹر یوز کریں گے ایپ ہائی لائٹر وہاں سے وہ ایلیمنٹ ریفرنس کو خود اٹھا لے گا پھر ہم ڈپنڈنسی انجیکشن کے تھوڑھ اس کی فنکشنلٹی کو ایمپورٹ کریں گے تو ڈپنڈنسی انجیکشن ہم ہمیشہ کنسٹرکٹر میں کرتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھوں گا پرائیویٹ ایل کولن ایلیمنٹ ریف تو یہ ہم نے اب ایل کا ایک وریبل بنا لیا جس اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم نے ایلیمنٹ ریف رکھا تو اس طرح اس کی ڈپنڈنسی انجیکشن ہو گئی یہ طریقہ وہی ہے جب آپ کوئی بھی وریبل کریئیٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیٹا ٹائپ ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں اب یہاں پہ میں اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لکھوں گا ایل ڈاٹ اس کی ایک ہی پروپٹی ہے نیٹیف ایلیمنٹ نیٹیف ایلیمنٹ لکھنے کے بعد ہم سٹینڈڈرڈ ونیلہ جاوا سکرپٹ سی اے سرپٹا ٹائپ کار سکتے ہیں جیسے ڈاٹ سٹائ chron الکھل ڈیرنڈ کار دو یہ ہے اس ہمارے بات ڈیریکٹیو کی پروپٹی یا اس کی فنکشنیلٹی تو چلیئے اس کو اپنی منٹ کرتے ہیں سیمپلی اتنا لکھنا ہی کاؤھی ہوگا ہمارے لیے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں آپ کمپوننٹ ڈاوٹ ڈی ایم پر ابنگ میں جا سکتے ہیں کسی بھی کمپوننٹ میں جا سکتے ہیں اور یہاں پر آپیں لکھنا ہے اب آئی لائٹر لکھ آپ اس کو جیسے سیو کریں گے اب اس جمبو ٹرون کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ گولڈ ہو چکا ہے آپ اس کو یہاں سے کٹ کریں اور اس کو ہلو ورڈ کے ساتھ یوز کریں اب ہلو ورڈ کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں آپ یلو ہو چکا تو اب ہم نے ایک سٹینڈرڈ کسٹم ڈریکٹیو کر لیا اور اس کو ہم نے سٹینڈیو کر لیا اپنے پروجیکٹ میں اب یہاں پہ ایک اور کوسٹینڈرائز ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ڈریکٹیو ہوتے ہیں دو قسم کی ہوتے ہیں ایک اٹریبیٹ ڈریکٹیو ہوتے ہیں اور ایک سٹرکچرل ڈریکٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ اینجی فار یا اینجی فائنگی وہ ہمارے پاس ہیں سٹرکچرل ڈریکٹیو جو کہ ہمارے ایلیمنٹ ہمارے ڈوم کا ڈاکومنٹ اوبجیکٹ موڈل جس کو ہم بنیلا جاواسکرٹ کے اندر کرتے ہیں اس کے سٹرکچر کو چینج کرتا ہے جبکہ دوسرا جو اٹریبیٹ ڈریکٹیو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اس کی اپیرنس کو کسی بھی ایلیمنٹ کی اپیرنس کو یا اس کی ویڈیویل اپیرنس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اٹریبیوٹ تو اینجی فور اینجی اس کے سٹائل جو ہے اینجی سٹائل یا اینجی کلاس ہمارے پاس اگزمپلز ہیں فور اٹریبیوٹ ڈریکٹیوز کی تو یہ جو بھی ہم نے کریئٹ کیا اس نے کیا کیا اس نے کسی بھی ہم جہاں پہ بھی اس ایلیمنٹ کے اس اٹریبیوٹ اس ڈریکٹیو کو یوز کرتے ہیں تو اس کا وہ بیکگراؤنڈ کلر چینج کر دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹ ڈریکٹیو ہے تو اس کو ہم فردر انہینس اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کلر جو بھی ہم بتائیں وہی کلر چینج ہو جو بھی کلر ہم اس کے ساتھ لکھیں سپوز میں آئی لائٹر ڈریکٹ لکھتا ہوں تو اس ایلیمنٹ کا کلر ریڈ ہو جائے جہاں پہ میں ایپ ہائی لائٹر ڈریکٹو گرین لکھوں وہاں پہ اس کا بیکگراؤنڈ کلر گرین ہو جائے یہ تو اس کی سیمپل ایمپلیمنٹیشن ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھیکٹو گرین کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس کا انپوٹ элемٹ کے جو ہم نے اس ایلیمنٹ کے ساتھ انپوٹ دیا اس کو فیچ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ یوز کریں گے انپوٹ ایمپورٹ کریں گے بیسیلی انپوٹ کلاس کو انپوٹ کلاس کو ہم انپوٹ کرنے کے بعد اس کو فوراں کلاس کے بعد ایس کریں گے ایٹ انپوٹ کے ساتھ اور اب یہاں دو قسم کے ویریبل بنا سکتے ہیں ایک بنا سکتے ہیں اور ایک ہم اسی سیلیکٹر کا نام یوز کر کے اس کو ایک قسم کا کنسٹرکٹر کا بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک الانگ سے ویریبل لکھنا نہ پڑے میں دونوں طریقے آپ کو بتاتا ہوں تو سپور جہاں پہ میں لکھتا ہوں بی جی کلر سٹرنگ اب یہ سوری انپوٹ کو ہم نے بریکسز میں لکھنا ہے اس طریقے سے تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی بی جی کلر کی پروپٹی ہو جو بھی اس کی ویلیو اسی ویلیو کا بیک گراؤنڈ کلر ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ اس کو تھوڑا ساتھ چینج کرنا پڑے گا کہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے کمپونٹ انیشیلائز کرنے سے پہلے ہی تو اس لیے ہم ڈائنمک جو کلر ہے وہ یوز نہیں کر سکتے کنسٹرکٹر کے ساتھ تو یہاں پہ ہمیں انجی آن ایمیٹ کو یوز کرنا پڑے گا اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو ایمپورٹ کرنا پڑے گا آپ پڑے گا پہ کور انگولر سے وہ یہاں پہ انجی ہم میں آن آن امئنٹ یہ آن امئنٹ کو امپورٹ کیا پھر ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرے گا یہاں پر ایمپلیمنٹ اوال ایمپلیمنٹ اوال اب اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے لیے جب آپ امپلیمٹس کر رہے ہیں انیت اس کی کلاس بھی ایک اس کی میتھرڈ آئی ہے اس کی فنکشن ہے انجی آن انٹ یہ والا اس کو بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو میں اس کو یہاں جا کے کپی کر رہا ہوں اور سوری یہاں پہ انجی آن انٹ کا میتھرڈ میں لکھ گیا اس طریقے سے سیو کر دوں تو اب وہ ایرر ختم ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا کہ ہم نے یہاں پہ تو انیشیلائز کر دیا دیپنڈنسی انجیکشن کے تھوڑی ال کو تو یہاں سے میں اس کو کٹ کروں گا کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر کے دس کے ساتھ اس کو ایکسس کروں گا کیونکہ دس کے ساتھ آپ جب آپ کسی بھی ویریابل کو ایکسس کرنا چاہے ہیں پروپٹی کو ویدین اکلاس یو یوز دیس اپریٹر لیکن یہاں پہ ہم نے دیس اپریٹر اس لیہی اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ کنسٹرکٹر کے اندر ہی ڈیزائن ہے یہ پروپٹی اب یہ ایکسس ایبل ہے تو اگر میں یہاں پہ اس کو سیو کر کے رنگ کروں تو نتھنگ ویل چینج اور ہمارا جو فنکشنل یہ وہ سیم ایس کام کاریا ہے انجی آن انٹ کے لیکن یہاں پہ ڈائنامیک ہم اس کو کرنا چاہے ہیں تو یہاں پہ میں کر دوں گا اس کو دس ڈوٹ بی جی کلر اب بی جی کلر ہم نے کہیں پہ بھی ڈیفائن نہیں کیا تو اس لیے اس کا بی جی بیک گرونڈ کلر چینج نہیں ہوا چلیے ڈیفائن کرتے ہیں کلر کو تو یہاں پہ ہم جائیں گے آپ کمپوننٹ ڈوٹ ڈیفائن میں یاد رکھی گا یہاں پہ ہم نے انپوٹ کے ساتھ یہ جو کلر یوز کیا اس کو ہم یوز کریں گے تو سپوز یہاں پہ میں نے اس کو بی جی کلر از ایکوال ٹو گرین دے دیتا ہوں سیو کیا تو اب آٹومیٹک لی آپ دیکھیں گے اس کا بیک گرونڈ کلر گرین ہو گیا ہمارے پاس جو بھی ہم نے ایلیمنٹ جس کے ساتھ ایپ ہائی لائٹر اگر ہمیں ایپ ہائی لائٹر نہیں لکھیں گے سپوز میں اس طریقے سے لکھتا ہوں تو کلر چینج نہیں ہوا اب ہمیں یہ دونوں کو لکھنا پڑتا ہے ایپ ہائی لائٹر کو بھی لکھنا پڑتا ہے اور بی جی کلر کو بھی تو اب ہمارا جو ہے وہ کام اگر میں اس کو کلر وائٹ کرنا چاہوں ہیلو ورلڈ کا تو میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک اور ویریبل لے سکتا ہوں پھر اس کے ایک اور یہ جیسے ایک ایڈ تاریٹ انپوٹ سی کلر سٹرنگ اور اب یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں یہی چیز اور کلر یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں اور یہاں پہ سی کلر اس طریقے سے میں لکھوں گا لکھنے کے بعد یہاں پہ میں سی کلر اس ایک وائٹ کر دیتا ہوں سیل دیا تو اب اس کا بیک گراؤنڈ بلاک گرین ہو جائے گا اور کلر جو ہے وائٹ ہو گیا تو دوستو اس طریقے سے ہم ڈریکٹیز کسٹم ڈریکٹیز کر سکتے ہیں انگولر 5 کے اندر ان کو جو بھی فنکشنیلٹی ہم ایمپلیمنٹ کرنا چاہیں ہم ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں آسانی سے تو اب نیکسٹ یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہم نے بی جی کلر بھی چینج کر لیا اور کلر کو بھی چینج کر لیا اور نہ صرف چینج کر لیا بلکہ ان کو ہم نے ڈائنامک بھی کر لیا کہ یہاں پہ ہم دے رہے ہیں لیکن سپوس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بی جی کلر اور کل سی کلر کو یوز نہ کریں بلکہ سمپل ایپ ہائی لائٹر کو یوز کریں اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی پراپٹیز کو یوز کریں اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ بجائے اس کے میں اس کو ختم کرتا ہوں اس کو بھی یہاں سے میں ختم کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اسی نام سے جو ہم نے یہ کلاس بنائی ہے سوری سلیکٹر بنائی ہے اسی سلیکٹر کا میں ایک ویریبل بنا لیتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے اندر یہاں پہ ہم میں اس طریقے سے لکھوں گا اس ایک ویل ٹو ریڈ سیو کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ریڈ ہو گیا میں اگر لکھتا ہوں گرین تو وہ گرین ہو گیا اور اس طریقے سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اب ایپ ہائی لائٹر کو یوز کرتے ہوئے لیکن سپوز کریں کہ آپ یہاں پہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں سکتے ہیں کسی ایک ویریبل کے طرح سپوز میں یہاں پہ اس کو ویریبل لگانا چاہ رہا ہوں تو اس کیلے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو سکوئر بریکٹ کے اندر کلوز کرنا پڑے گا پھر یہاں پہ ایک کلر کا ویریبل بناؤں گا اور اس کلر کے ویریبل کو مجھے اس جہاں پہ جس کمپوننٹ میں میں یوز کر رہا ہوں اس کمپوننٹ کے ٹی ایس فائل میں ٹاچ سکرپ فائل میں جاؤں گا اور یہاں پہ اب میں سوری کلر ویریبل کو سائن کر دوں گا جو بھی میں کلر دینا چاہ رہا ہوں یہ کہتا ہے کہ جب ٹی ایس میں آپ یوز کریں تو پلیز یوز سنگل کوڈی ٹی ایس لنٹ جو ہے یہ ٹائپ سکرپٹ تو اب یہاں پہ یہ یلو کلر ہو گیا یہ اب یہاں پہ اب میں اس کو اگر کوئی اور بلو کلر دیتا ہوں تو اس کا بیگرانڈ کلر بلو ہو جائے گا اب چونکہ یہ کلر یہاں سے کلر کو ایکسس کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا لینٹی ہوتا جائے گا میری ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی تو میں اس کو پار ٹو میں آئی تنگ پار ٹو میں لے جاتے پار ٹو میں ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ ایک ویڈیو بنا لیں گے بٹن بنا لیں گے تو جس بٹن پہ کلک ہم کریں گے اس بٹن کا جو بھی کلر کی پروپٹی ہوگی وہ یہاں پہ چینج ہوگی ہمارے ایپ ہائی لائٹر میں تو دوستو اس کے لئے ہم نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل تک آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تھوڑا سا کیونکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی آپ ابھی اس ہی کی پریکٹس کریں اور اس چیز کو آپ خود ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ ایک اور کلاس کو ایمپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کلاس کا نام ہے ہوسٹ لسنر ہوسٹ لسنر کی مدد سے ہم ہوسٹ کی طرف سے جو بھی ایمنٹس ٹرگر ہوتے ہیں ان کو لسن کر سکتے ہیں اور ان کے مطابق اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو کسٹم ڈائیکٹیوز کے یوز کرنے کی سمجھ آگی ہوگی اور آپ اس کو اپنی مرضی سے آپ یوز کر سکتے ہیں سو گائز اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا thank you very much guys for being with me till end take care اللہ حافظ and bye